فن کٹی گروپ کے ترتوہ دھان میں ہولی تیوہار کے پور میں بدھوار کو مہانگر میں غریب اسہائے لوگوں کے لیے سیوہ کارکہ آئیوجن کیا گیا اس سمند میں فن کٹی گروپ کے طرح سے سودھا موڈی نے بتایا کہ شہر کے کٹی گروپ میں لوگ کھاتے پیٹے مستی کرتے اور چلے جاتے ہیں یہ ہولی کا اپلکش ہے اس ہولی کے اوسر پر ہم نگروازیوں کو یہی دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی عصو کو آپ سارے سماج کے ساتھ ایک سیوہ کے ساتھ منا سکتے ہیں اسی کے تحت ہم لوگوں نے آج سیوہ کارکہ آئیوجن کیا ہے اس دوران ہم لوگوں نے بچوں کو ربڑ پینسل کپڑے اور کھانے کی سامگری دی ہے اور بڑوں میں بھی ساریاں اور کپڑے وزرد کیے ہیں آج ہم سبھی لوگ ان لوگوں کے ساتھ اپنی خوشیاں باٹ رہے ہیں ہم نگروازیوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہم سبھی لوگوں کے ساتھ مل کر اپنا کوئی بھی عصو منائے ہم اس طرح سے سیوہ کار کریں گے تو ہمارا دیش انتی کی شکھر پر پہنچے گا اس اوسر پر کٹی پارٹی گروپ کی درجنوں محلائیں موجود رہیں اس سامن میں گورپو نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے فن کٹی گروپ کی سدھا موڈی نے بتایا ہم سبھی لوگوں کے ساتھ اپنی خوشیاں ہم سبھی لوگوں کے ساتھ اپنی خوشیاں ہم لوگ کا فن کٹی گروپ چلتا ہے جیسے کی شہر میں کٹی گروپ میں لوگ کھاتے پیتے مستی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہ ہولی کا اپلکش ہے اس ہولی کے اپلکش پر ہم لوگ نگروازیوں کو یہی دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی اس سب کو اپنے سارے سماج کے ساتھ منا سکتے ہیں ایک سیوہ کے ساتھ اسی کے تحت ہم نے ایک سیوہ کارے کیا ہے کہ بچوں کو پینسل ربڑ کٹر کوپیاں دیا ہے کھانے کا سمان وطریت کیا ہے کپڑے کیا ہے بڑوں کو ساڑیاں دیا ہے اور پینٹ شٹ دیا ہے اور بہت ساری چیزیں ہم ان کے ساتھ اپنی خوشیاں باٹ رہے ہیں پچکاری دیا ہے بچوں کو اور اسی طرح ہم سماج کے سبھی لوگوں کو نگروازیوں کو کہتے ہیں کہ سب ملکے اسی طرح سے اپنے کوئی بھی عصو منائیے چاہے کٹی ہو چاہے چھوٹا سا گھر میں لیڈیز سنگیت ہو کوئی بھی فنکشن ہو لیکن پہلے آپ اپنے سیوہ کے کارے سے کریں گے سماج میں تو کوئی بھی ہمارا گریب انپڑ کچھ بھی نہیں رہ پائے گا ہمارا دیش ہمارا شہر ایک اچھے انت سکھر پہ پہنچے گا یہی سندے سب کو دینا چاہتی ہوں ہمارے کٹی گروپ کے طرف سے دنیواد